مہماظر کے لئے اتھانے دنیا میں آپ کے ساتھ میں اپنے جو لیب مرہ سے بھی بنانے لگی ہوں وہ ہے آلمچ کےک سب سے پہلے جو کین کا مول ہے اس میں آپ نے بٹر کو اچھی طریقے سے لگا دینا ہے زیادہ مقدار میں بٹر لگائیے گا تاکہ وہ اچھی طریقے سے گریس ہو جائیں میں بٹر لگانے کے بعد اس میں کیا کریں گے ہم لوگ آلمٹ کیونکہ بادام والا کیک بنا رہے ہیں تو بادام کے دو حصے کر لیں گے اور کچھ باداموں کو ہم کیا کریں گے پورڈر فارم میں کر لیں گے کچھ کو کرش کر لیں گے اس طرح سے یا جس طرح آپ کو پسند ہوگا اس طرح سے آپ باداموں کی سیٹن کر لیجی گے اچھی طرح سے ڈیزائن بنا لیں اور بنانے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے اور ہم لوگ یہ جو کیک بنائیں گے یہ تینندوں کا بنائیں گے اور اس میں جو چیزیں چاہیں گے جو جو انگریڈینس ہوں کے وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی بادام لگانے کے بعد اس کو ہم لوگ فریچ میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے دوسری طرف میں نے بول میں کیا کرنا ہے کہ دوسری طرف ہم لوگ بول میں مکھن لیں گے 3-4 کپ مکھن مکھن لیں گے تاکہ مکھن میں ہم ڈال دیں گے چینی چینے میں 3-4 کپ چھی جائے گے آپ بھریک چینی بھی لے سکتی ہیں اور اور آئسنگ شکر کا بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی بنتا ہے اور سوفٹ بنے گا جیسے ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے یہ ییلو سے وائٹ وڈ میں چلا جائے گا اور اس میں ہم لوگ کیا کریں گے ایک ایک کر کے انڈھا شامل کرتے جائیں گے چونکہ گرمیاں ہیں تو لہٰذا ہم لوگ الگ سے سیپرٹ انڈھا ایک کر کے توڑ کے چکر کے ڈالیں گے اگر ایک ہو سکتا کہ ایک ساتھ اگر آپ انڈے ڈالے کوئی انڈہ خراب بھی ہو سک اور جب ہمیں ایک ایک ون بائی ون کر کے اس میں انڈہ اٹ کریں گے تو اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہم لوگ نے بادام کا پورڈر کیا تھا ١ ٹی بل سپون وہ اٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اس کے اندر ہم لوگ آرما نفیر ہے تو وہ اٹ کر لیں گے ٹی سپون نہیں میری انسلس کا استعمال کریں گے میں نے ماہدہ کو چھان لیا ہے اس میں ایک کپ کے قریب ماہدہ گیا اور اس میں ونڈی سپون کے قریب میں نے ویکنگ پورڈر ڈالا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو slberg ہم لوگ اس کو بھی مکس کرتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ مکس کر رہے ہیں اور اس کی جو تھکنس ہے وہ زیادہ ہوتے جا رہی ہے اگر بہت زیادہ تھک ہو جائے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے اس میں ہم لوگ دو سے تین ٹیپل سپونڈ نیم گرم دودھ کا استعمال کریں گے اور اس بیٹر کو چھتری کے سی مکس کر لیں گے ہم لوگ بھی اس کی مدد سے مکس کر رہے ہیں آپ سپیچولی کی مدد سے بھی اس کو چھتری کے سی مکس کر سکتے ہیں یہ بھلا جو کیک بنا رہے ہیں اس کو آپ لوگ روم ٹمپریچر پر رکھ سکتے ہیں سردیوں میں سات آٹھ دن چلے گا اور گرمیوں میں تین سے چار دن اچھی حالت میرے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس کا کلپ بہت اچھا آئے تو اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیئے گا دروازی سے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سمیں میں نے اس میں فوڈ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا میں دوز کا استعمال کروں گی اور پھر اب مکس ہو جائے گا اور اس میں میں نے ایک چٹکی نمک بھی ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم کر دیں گے مکس اور جو میں نے بادام کے سیٹنگ کے لیے رکھا ہوا تھا گریس کر کے مول اس کو نکالیں گے اور سارے بیٹر اس کے اندر ہم لوگ اچھے طریقے سے ڈال دیں گے دیکھیں کتے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ باداموں کے سیٹنگ اور یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ سے ہی لیں گے نہیں بیٹر ڈالنے کے بعد اور یہ جب بیٹر ڈال رہے ہیں تو اس میں کیا کریں گے سلوی سلوی بیٹر ڈالیں گے اگر بادام کو آپ ریکٹ بھی سیٹ کرنا چاہتا ہوں یہ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ سارا بیٹر ڈال دیا ہے بیٹر ڈالتے وقت احتیاط کریں گے ایک ہی جگہ پہ سارا نہ گر جائے اگر گر بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہم لوگ سپیچلے کی مدد سے اس کو پھلا دیں گے اچھی طریقے سے مول میں سب طرف اور ایکوالی اس کو ایونٹ کر کے پھر ہم لوگ اس کو بیک ہونے کے لئے رکھیں گے ہم لوگ اس کو پتیلے میں بیک کریں گے اگر آپ لوگ اوون میں بیک کریں گے تو پری ہیٹیٹ اوون میں اوون میں اٹریس ڈگری پر اس کو تقریباً تیس سے پیتر سپنٹ کے لئے ہم لوگ بیک کریں گے پتیلے میں ہم لوگ پری ہیٹ پتیلا پری ہیٹ پتیلا پری اچھے سولے پر رکھتیا گرم ہونے کے لئے اور اس میں ہم تقریباً تیس سے پینتیس چالیس مریور بھی لگ سکتے ہیں ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے تیس میں کیسے منٹین کیا اس کو اچھی طریقے سے میں نے پھلا دیا پھلانے کے بعد کیا کریں گے اس کو اچھی طریقے سے سیٹ ہو گیا اور اس کو ٹیپ کریں گے ٹیپ کرنے سے کیا ہو گیا جو ایکسرا ببلز بن جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انیونٹ کیک ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا یہ سب بیٹر ڈال دیا یہ ساتھ اچھ کا پینت تھا اور اس کو میں ٹیپ کر رہی ہوں اس کو دو سے تین دفعہ ٹیپ کریں گے اور وہ ٹیپ نہیں کریں گے نہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا کہ کیک رائز نہیں ہوگا اب اس کو ٹیپ کرنے کے بعد ہم لوگ پری ہیٹیڈ پتیلے کے اندر تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لئے چالیس منٹ کے بعد یہ بیٹر ہو گیا اور ہم نے اس کو پتیلے سے نکالا ہے اگر تھوڑا سا آگے بنو تو اس کو کٹ کرنے گے اور پھر اس کو پداموں کے ساتھ کی طرف سیدھا کر لیں گے یہ ماشاہ سے کتنا خوشرت کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا بہت ہی مزیدہ بنائی ہے کہ اب اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے گریز کریں گے آپ لوگ جائے میں اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو اس کے پر ہم وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم لگ برشن کر دیں گے اور اس میں زبردست نشاہی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اگر پسند آئی ہے تو لائک سسکرائب شیئر دیجئے گا تو ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ریسیپی میں خدا حافظ